امران خان صاحب امران خان کشمیر کے اور پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا امریکہ کو علاقارہ اور سہولتکارہ دونوں میسر آئے پھر اس کے بعد اینارو اپنی لئے حاصل کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا بود برداشت نہیں کر سکتے کہ ساگڈار جیسا مفرور اور اشتیاری پاکستان آکے داریک وزیراعظم کے تیارے میں اس کو امپورٹی وزیراعظم کے تیارے میں لائے جاتا ہے پھر جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں وہ جالساز مریم کو بری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب نواز شریف کو واپسلانی کی تیاری اور امران خان کو کس طرح مائنس کر دے کیونکہ تمام پلین میں انارو میں لوٹ کسوٹ کی معافی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ امران خان ہے لہٰذا میں سوال پوٹتا ہوں کہ کل ہی بلکہ آج ہی ایک جالساز خاتون نے اسلامباد پولیس کو حکامات دیتے ہوئے کہا کہ بنیگالہ جا کے اس کو گریبتار کرنا چاہیے تو کیا ان کے ذاتی غلام ہیں امران خان آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں خودداری اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں میں پڑا اور سہولتکار دونوں میسر آئے پھر اس کے بعد انارو اپنی لئے حاصل کر دیا اور قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا اب جب پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ کڑی ہے اور یہ تماشا وہ تو کیا ان کے ذاتی غلام ہیں امران خان آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں خودداری اور خودمختاری کی بات کر رہے ہیں میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ تیار رہے ایمپورڈڈ حکومت کو بہت جلدی ہے گرجانی کی انشاءاللہ انقلاب ہماری دروازے پر دستک دیرہ آئے اور امران خان کی فائنل کار سے پہلی ایمپورڈڈ حکومت کو ہم روست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اسلامباد میں ہیں وہ بنیگالہ پہنچے اور انشاءاللہ امران خان تو ہماری ریڈ لائن ہے ان کی جرتی نہیں ہے امران یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی اور اگر ریڈ لائن کراس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور بنیگالہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں ان کو بتاتا ہوں بلکہ لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے کہ ستائیس کلومیٹر کا اسلامباد جو آس پاس ہے وہ آپ کے لئے کل صبح تک ہم جیل بنا کر رہیں گے انشاءاللہ